اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑائی وہ بھی بہت ہی لا جواب سی کریمی سی گریبی سے بھرپور تاکہ آپ اچھے طریقے سے کھانا کھا سکیں تو چلیں اس کو بناتے ہیں یہاں پر ہم نے کڑائی لیے اس میں ایک کپ ککنگ آئل ڈالیں گے اور جیسی ککنگ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پر ڈیڑھ کلو چکن ہے اس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اب چکن کی ہم نے یہاں پر بنائی کرنی ہے اور اتنی بنائی کرنی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے آگ کا فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اس ٹیپ کو اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل کا ایکن دبا لیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور کومنٹ میں یہ بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جب اس سٹیج پہ آ جائے گا آئل بالکل کلین ہو گیا سا وائٹ سا ہو گیا تو اس کو آپ نے نکال لینا ہے تقریباً آٹھ منٹ لگیں اس کو یہاں پر فرائی کرنے میں اب ان کو ایک بال میں نکال لیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے سر کے بال ٹوٹتے جھڑتے ہیں گنجپن کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمارا چودہ جڑی بوٹیوں والا جو ہیر آئلہ وہ آپ مانگوا کے ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کے بال بھی نکل آئیں گے اور جو بال گرنتے جھڑتے ہیں وہ بھی رک جائیں گے نمبر ہے 0 325 20 639 تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز دیا تھا اس کو پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز جو ہے وہ چکن کڑائی میں بہت کم ڈالا جاتا ہے لیکن آج ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور گریبی کے ساتھ ہے اب پیاز کی یہاں پر آپ نے تین سے چار منٹ بنائی کرنی ہے جیسے ہی اس میں آئل سیپرٹ سا ہونے لگے گا تو پھر ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اب اس کی بھی بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس کو بنائی کرنے میں اور جیسے ہی لیسن کی بنائی اچھے سے ہو جائے تو آپ نے اس میں ٹرماتر ایڈ کرنے ہے پانچ سو گرام ٹرماتر لیے ہیں میں نے اور ان کو اس طرح سے کاٹ لیا اب ان کو مکس کرنا ہے اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھکنا لگانا ہے ڈھکنا لگا کے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے کور کر دیں گے تاکہ ٹرماتر جلدی سے نرم ہو جائے اب اس کو کور کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ٹماتر جو ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں اس میں آپ نے چمچ چلا دینا ہے اور اب چمچ چلاتے ہو ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا ان کو میش کرتے جائیں تاکہ یہ بلکل گریوی ٹیپ بن جائے تو جیسی ٹماتر کچھ اس سٹیج پر آئیں گے تو اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ زیرہ ثابت آدھا چائے کا چمچ سفید میرچ ایڈ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کریں گے اس کو مکس کر دیں گے یہاں پہ آپ کو مسالے شاید زیادہ لگ رہے ہیں تھوڑے سے لیکن ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا پیاز تھوڑا میٹھا ہوتا ہے اس لیے مسالے اس میں تھوڑے سے تیز رکھے جائیں گے تاکہ کڑائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اب برقرار رہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے یہاں پر بنائی کریں گے اتنا کہ اس میں جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ جائے اور مسالے جو ہیں ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جیسے یہ مسالہ اچھے سے بھنجے گا تو ہم نے جو گوش چکن فرائی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اب چکن اس لیے پہلے فرائی کیا تھا کہ اگر آپ اس کو ان ٹیماتروں کے ساتھ پکاتے رہیں گے تو بوٹیاں جو ہیں وہ بلکل ٹوٹ جاتی ہیں حلوہ بن جاتی ہیں تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی اب اس طرح سے آپ نے چمچ چلاتے ہو ان کو مکس کرنا ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ یہاں پر ابھی ہم نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہے جس سے اس کا جو ذائقہ ہے اور بھی لا جواب ہو جائے گا وہ ہے جی دہی دہی ہمارے پاس تقریباً ڈیٹھ سو گرام ہے اس کو اچھے سے پھینٹ کر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر جتنا اچھے سے پھٹا ہوا دہی ہوگا اس کی گریبی جو ہے وہ دانے دار نہیں بنے گی بلکہ کریمی سی بنے گی اگر دہی موٹا ہوگا تو گریبی دانے دار سی بن جائے گی وہ مزدار نہیں لگتی پھر اب اس دہی کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھ لینا اگر چکن آپ کا ٹینڈر ہو گیا تو ہائی فلیم پر ڈھکنا ہٹا کر اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیں اور اگر چکن ٹینڈر نہیں ہے تو آپ نے کور لگا کے پھر اس کو پکانا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اب دیکھیں اوئل سیپرٹ ہونے لگا ہے اور اس پرائنٹ پر ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی یہاں پر اس میں ہری میرچے ہیں وہ ایڈ کرنی ہے کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد چمچ کو ایک بات چلا دیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے سے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ ساری چیزوں کو فالو کریں اور آپ کے پاس بھی ایسی ہی کڑائی بنیں تو یہ دیکھیں اوئل سیپرٹ ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی سبز ملچیں سلائس میں کٹ کر ڈال دیں گے دو سے تین عدد اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں دھنیا ایڈ کریں گے تھوڑا اچھا ادھرک ایڈ کریں گے چولین کٹا ہوا اور یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے ڈھکنا لگا کے ڈھکنا لگا کے جب کور کریں گے تو یہ جو دھنیا اور سبز ملچیں ان کا فلیور جو ہے بلکل اس کے اندر تک جائے گا اور آپ کھانا جب کھائیں گے آپ کو ٹیسٹی لگے گا پانچ مینر کے بعد یہ دیکھیں کتنی لا جواب سی لوک آگئی ہے بہت ہی زبردستی ہماری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگ یہ تو لائک کر دیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ